دوستو خوشہ مدید اچانک ایک دو نہیں تین استیفے پی ڈی ایم کی حکومت ہل کر رہ گئی مولانا فضل الرحمن تھائی لینڈ میں اللہ توبہ توبہ فواد چودری کا پلان ایکسپوز ہو گیا بجٹ سے پہلے حکومت ایک بڑی مشکل میں آنفنسی حصہ گرار کو لے آو وارنٹ گرفتاری کرپشن کے میگا میگا کیس کھولنے والے جن کا دائرہ کار سب کی طرف ہوگا بے رحم اعتصاب کی قبروں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا بلا امتیاز اعتصاب ایک بار پھر سیاستدانوں کے گلے میں پڑھنے والا کون کون گرفتار ہوگا کیا شہباز شریف اور پی ڈی ایم نے جو کیس ختم کروائے ایک بار پھر کھلنے والے ہیں پانامہ پیپرز کس میں کون کون فنسنے والا ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ میں لڑائی کیوں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین پاکستان میں ایک وقت میں تین تین آپریشن چل رہے ہیں تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو کوئی نیا ٹھکانہ نہیں مل رہا کیا زمان پارک ہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا یا کہیں اور یہ پنچھی بیٹھیں گے کچھ بڑی خبریں اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں فواد فارمولا کیا ہے یہ اس وقت جاننا انتہائی ضروری ہے بجٹ سے پہلے حکومتی اتحاد کس بات پر لڑ پڑا اسلام آباد کے ایوانوں میں حکومتی اعتصاب کی شورش کیوں ہے سب کچھ اس ویڈیو میں جانتے ہیں ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا ہے کہ فواد چودری اور ان کے ساتھ ہی مائنس ون فارمولے پر کام کر رہے ہیں فواد چودری نے جب سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تو کہا عمران کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے محمد زبیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اس سطح پر جانے کے لیے تیار نہیں تھے جہاں تک لے کر چلے گئے پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نو مائی کے واقعات کے بعد صورتحال یک سر تبدیل ہو گئی ناظرین پی ٹی آئی کے لیڈر سمجھتے ہیں کہ عمران خان پیچھے ہڑ جائیں تو پارٹی آگے چلے گی پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہو گئی ہے کچھ سے پی پی میں چلے گئے ہیں جانگیر ترین گروپ بھی متحرک ہے کچھ لوگ الگ پارٹی بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ایک دھڑا ہے جو کہتا ہے کہ عمران خان کے بغیر بلے کا نشان باقی رہے ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو دوبارہ ٹکٹ دیں گے تو نون لیگ کو نقصان ہوگا اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے بیس لوگوں کو ٹکٹ دیا حضرین ملک کی سیاسی صورتحال میں ہونے والی تبدیلیوں اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے حکمران اتحاد کی جماعتوں کا ایک اجلاس بلالیا ہے جنگ اخبار میں سالح ظافر کی خبر کے مطابق یہ اجلاس وزیراعظم کی انکرہ سے واپسی کے فوراں بعد آئندہ ہفتے کے آغاز پر ہوگا جس میں وزیراعظم شہباز شریف کے علاوہ مشرق بعید کے ملک گئے ہوئے مالنہ حضر الرحمن بھی واپس آ کر جبکہ نواز شریف زوم میٹنگ کے ذریعے اس میں شریک ہوں گے ناظرین سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ خوردنی اشیاء پچاس فیصد مہنگی جبکہ حکومت نمائشی اور فرمائشی غیر ملکی دورے پر ہے مسئلہ اقتصادی سے قومی سلامتی بن گیا ہے دھوکہ دہی پر مبنی بجٹ پیش کیا جائے گا کفن دفن کو مفت قرار دیا جائے سات کیسوں کی سماعت شروع ہو گئی ہے گرفتاری کی صورت میں ٹویٹر نہیں چلا سکوں گا اللہ اور اس کے عدلیہ ملک کو سیاسی جہنم سے نکال سکتے ہیں ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد پریس کلب کو پریس کانفرنس کرنے والوں کے لیے سب جیل قرار دے دیا جائے تاکہ صحافیوں کے لیے آسانی ہو ناظرین پی ڈی ایم کو رسوائی اور بدنامی کا اندازہ نہیں نون لیگ پیپس پارٹی انقریب آمنے سامنے ہوں گے اور پائدہ پیپس پارٹی اٹھائے گی انہوں نے کہا کہ پیکٹس اینڈ پوسیجر بل جسے دھوم دھام سے بنایا گیا تھا ویسے ہی جنازہ واپس اسمبلی بھیجوایا گیا ہے بازو مروڑ کر پریس کانفرنس کرانے والے آنے والے الیکشن کو سیلیکشن میں بدل دیں گے اکستان میں آنے والے الیکشن کو دنیا میں کوئی تسلیم اور کوئی مالیاتی مدد نہیں کرے گا بہتر ہے کہ آئین و قانون کو اس وقت تک ڈی فریزر میں لگا دیں جب تک چور حکومت اپنے سارے کیس ختم نہیں کروالے تھی اور مفرور بھگوڑے مجرم مسلط نہیں ہو جاتے ناظرین پی ٹی آئی کے منارف آرہ کان نے ایک اور الگ دھڑا بنانے کی تیاریاں شروع کر دیں پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور سابق وزرہ مرادراس اور حاشم ڈوگر نے اجلاس کھولا لیا اجلاس کا مقصد الیکشن میں حصہ لینے کے لیے الگ گروپ تشکیل دینا ہے پی ٹی آئی کے پینتیس سے زائد رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز اجلاس میں شریک ہوں گے سابق وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کبھی بھی نون لگ اور پی ٹی ایم کے بیانیے کا ساتھ نہیں دے سکتے ایک بڑا گروپ کل اکٹھے چلنے کا اعلان کرے گا ہم دیکھیں گے سیاست کس کروڑ بیٹھے گی مگر پی ٹی آئی اور اس کے ورکر بیاروں مددگار نہیں ہو سکتے ہم فوج کے خلاف بیانیے کے خلاف ہیں مگر پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں آپ ٹویٹر پر جیسے بھی ٹرول کریں جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے اتجاز وزیراعلا اور گورنر ہاؤس کے باہر پر ام طور پر ہونا چاہیے تھا ناظرین کور کمانڈر کے گھر کو جلانا کوئی آپشن نہیں تھا ہاشم ڈوگر نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کو چاہیے کہ خدیجہ شاہ اور سنم جعبید جیسی تمام خواتین کے لیے عام معافی کا اعلان کر دے آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں قوم آپ کے ساتھ تھی اور رہے گی پنجاب کے سابق وزیر داخلہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہاشم ڈوگر سابق صوبائی وزیر کھیل پنجاب راہ تیمور بھٹی سابق ایم پی اے معمون تارڑ اور پی ٹی آئی رہنماء اخلاق احمد سمیت دیگر رہنماءوں نے بھی پارٹی سے رہیں جدا کر لیں ناظرین نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں پریس کونفرس کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر نے کہا کہ نو مئی کے دلخراش واقعات میں ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے جیسے عمران خان ریڈ لائن ہے ویسے ہی پاک فوج ہماری ڈیڈ لائن ہے آشم ڈوگر نے کہا کہ ہم تحریک انصاف سے راہیں جدا کر رہے ہیں ہم نے نو مئی کے بعد ہی فیستہ کر لیا تھا کہ پارٹی سے راہیں جدا کر لیں گے نو مئی کو ہم تو کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی نہیں بھولیں گی ناظرین ہم حلقے کے عوام اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائے عمل تیہ کریں گے اس موقع پر سابق صوبائی وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا رائے تیمور بھٹی نے کہا کہ سیاست اور ریاست میں کسی ایک کو چننا پڑے تو ریاست کو چنیں گے ریاست ہماری ماں ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہم نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین نیب نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کو بطور گواہ طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے نیب کا بشرا بی بی کو گواہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں قومیات حساب بیورو نے سکینڈل میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سات جون کو طلب کر لیا نیب نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کو بطور گواہ طلب کر لیا نیب نوٹس سے واضح ہے کہ بشرا بی بی کو بطور ملزمان نہیں بطور گواہ طلب کیا گیا ہے سات جون کو بشرا بی بی کا بطور گواہ بیان کلم بند کیا جائے گا نوٹس میں بشرا بی بی سے مختلف دستاویزات بھی طلب کی گئی ہے نوٹس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کو سات جون کو نیب راولپنڈی پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ رائے تیمور بھٹی نے کہا کہ سیاست اور ریاست میں کسی ایک کو چننا پڑے تو ریاست کو چنیں گے ریاست ہماری ماں ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہم نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین نیب نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کو بطور گواہ طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اہم پیشرفت سامنے آئی ہے نیب کا بشرا بی بی کو گواہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں قومیات حصابیروں نے سکینڈل میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سات جون کو طلب کر لیا نیب نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کو بطور گواہ طلب کر لیا نیب نوٹس سے واضح ہے کہ بشرا بی بی کو بطور ملزمان نہیں بطور گواہ طلب کیا گیا ہے سات جون کو بشرا بی بی کا بطور گواہ بیان کلم بند کیا جائے گا نوٹس میں بشرا بی بی سے مختلف دستاویزات بھی طلب کی گئی ہے نوٹس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کو سات جون کو نیب راولپنڈی پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ